السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این پندر سب دنیا برسے ہمارے تمام ویورز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز آج کا جو مڈنائٹ سیشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹڈ ہے کیونکہ اگر آپ آج کے سیشن کو غور سے سنیں گے تو اوویسلی جو نومبر کے باقی دن ہیں جو بھی یہ ہم جانتے ہیں کہ نومبر ابھی سٹارٹ ہوا ہے وہ بہت ہی اہم ہوگا اور آپ اس کے لیے ایک سٹریٹیجی تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور دوسری چیز جو اب سی پی آئی ریپورٹ کا دن آئے گا اس دس دن کے گیپ میں ہمارے لیے مارکٹ کیا کر سکتی ہے اس کا سمجھنا آپ کے لیے through the dis angle بہت زیادہ ضروری ہوگا دوستو جو شخص ان چیزوں کو سمجھے گا یقین کیجئے گا وہی earn کر پائے گا حالی کرپٹو میں پیسہ لگا کر ٹریٹ کرنے کے دن گزر چکے ہیں سو آپ کو ان انیلیسس کو سمجھنا ہوگا میڈ نائٹ ہے دوستو تو میں آپ کو یہاں پر جو فیڈ میٹنگ ہوئی ہے اس کی ساتھ ساتھ آپ کو اگاہی بھی دیتا چلوں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مارکٹ میں بھی صرف اور صرف دو سے تین بلینڈ ڈالر کی کمی اور اضافے کا سلسلہ چل رہا ہے دیکھا جائے تو بیٹی سی کے پرائز میں صرف 200 ڈالر کی کمی ہوئی ہے بگ کریش یہاں پر ایتھریم میں کنسیڈر کر سکتے ہیں جو تقریباً 40 ڈالر کا ہے اور ان پہ ہم لاسٹ میں بات کریں گے کہ مارکٹ اگلے چھ گھنٹوں میں کیا کرنے جا رہی ہے اس کے لیے پلیز آپ الٹ رہیے گا میں کہوں گا کہ اس پوری ویڈیو کا کوئی بھی سیشن آپ کے مس کرنے کا نہیں ہے سگنل میں آپ کو ضرور پروائیڈ کروں گا لیکن یہاں پر جو معلومات میں آپ کو پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں ایک بھی لمحہ آپ مس کرتے ہیں تو اپنا لاسٹ کریں گے آنے والے دنوں میں سو گائز یہاں پہ بی این بی کی پہلے سپورٹ اور رزیسنس کی بات کرتے ہیں 309 سے 330 کی بات کی گئی اور آپ نے دیکھا کہ بی این بی نے ہمیں کیا ہائی دیا وہ میں آپ کو لائف صرف دو سے تین کوئن کے بارے میں دکھاؤں گا سو گائز 309 سے 330 کی بات کی آپ نے اگر 320 پہ بھی انٹری لی ہے سپوز مطلب کلوزسٹ ون 309 کے مطابق 315 بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس نے آپ کو ڈیریکٹلی 14 ڈالر کی ٹریڈ دی ہے آج کی مارکٹ میں ٹھیک ہے اور جیسے کہ آپ نے ہماری آج دوسری ویڈیو دیکھی تھی جو ایوننگ میں آئی جس میں میں نے آپ کو ہیش فلو کے بارے میں بتایا ایچ ایف ٹی ٹوکن کی انفرومیشن پروائیڈ کی تو اسی کی وجہ سے دوستو اس کے پرائز پھر ریورسل کریں گے سو یہاں پر آج بی این بی کی جو صبح کے لیے سپوٹ اور ریورسلس ہے آپ نے یقیناً جیسے آج 14 ڈالر ارن کیے ہیں ایسی صورتحال میں میں آپ کو بی این بی کی سپوٹ اور ریورسلس بتاؤں گا گائز یہ ہوگی تین سو تیرہ تھری تھرٹین ٹو اگین تھری تھرٹی یا اسے تھری تھرٹی تھری کر دیتے ہیں یعنی کہ بیس ڈالر ہمارے پاس ٹریڈنگ ویٹھ ہے کلوزسٹ ون بنتا ہے دوستو یہاں پر تین سو سترہ یہاں پر اگر آپ اسی کو فالو کرتے ہیں تو دوستو آپ ان کر سکتے ہیں اور ساتھ اگر آپ بی این بی سے ان کر رہے ہیں آپ کو یہ سپوٹ اور دستس اگر فائدہ دے رہی ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے اگر آپ نہیں لکھیں گے دیفنیٹلی یہ بات مجھ تک ایڈوین کے تھرور کبھی بھی پہنچ نہیں پائے گی کہ آیا یہ چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے اس کے بعد دوستو ہم دیکھ رہے ہیں ایکس آر پی کی صورتیال سیم ہے ڈوج کو یہاں پر کریش کر چکا ہے تھوڑا بہت بہت مائنر سا بہت سٹرونگ بیہیو کر رہے ہیں یہاں پر ڈوج سو گائز آپ ڈوج کو یہاں پر ٹویل سکسٹی پہ بائے کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا کہ آپ کسی بھی سٹیپ کی بائنگ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا اور کڈینو یہاں پر سٹک ہیں جو زبردست چیز رہی وہ دوستو سولانہ کی تھی سولانہ ہم نے بائے کر رکھا تھا تھرٹی ٹو پوائنٹ ففٹی پہ پچھلے ایک سیشن سے تو اس نے ہائی لگایا ہے ٹو پوائنٹ نائنٹی فائف کا آفٹر دہ ہائی یعنی کہ مارکٹ کو جو منپولیٹ کیا گیا تو اب کتنا یہاں پہ سرمایہ فیچر ٹریڈر کا ضائع ہوا ہے یہ میں آپ کو صبح بتاؤں گا فیڈرل نے دوستو جو رپورٹ ایشو کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے جیسے کہ میں نے آپ کو فورکاسٹ بتائی تھی کہ یہ مارکٹ کو ایک مطبع پھر سے لٹانے کی کوشش کریں گے تو وہی رپورٹ انہوں نے سیملر رپورٹ مارکٹ میں شائع کر دی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اس کے پرائز ابھی ہمیں ڈیفرنٹ طریقے سے کریش کرتے دکھائی دے رہے ہیں اینیوے مین کریش میں کہوں گا کہ آرڈ کوئن آیا ہے سولانہ دوستو آپ اپنی صبح کی پوزیشن سے ابھی تک دو ڈالر مزید ڈاؤن کر گیا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پر آج میں آپ کو سولانہ کی دو بائنگ بتاؤں گا ایک آپ سولانہ میں انٹری لیں گے تھرٹی پوائنٹ نائنٹی پہ تیس اشار یا نوے پہ اور دوسری بائنگ آپ اس کی کر سکتے ہیں ایزی لی ٹونٹی ایٹ ٹین پہ یہ دوستو بارہ گھنٹے کی ٹریڈ ہوگی اسی میں آپ نے کلوز کرنا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ٹوٹل سگنل ہمارے یہاں پر ہٹ ہو گئے ہیں تمام جتنے بھی ہمارے آگے پیچھے بائنگ ہو چکی تھی اب چلدی سے ایک فاس فارور لیتے ہیں پولیگون میٹک گائز ہم نے بائنگ کرنا تھا آج کی مارکٹ میں ہمارے انلسس کے مطابق ہم نے اسے تین سٹیپ بلکہ چار سٹیپ میں بائنگ کرنی تھی ٹھیک ہے تو اس نے لو لگایا ہے اس وقت ایٹی تھری کا اور پھر ہائی لگایا ہے ایٹی ایٹ کا دیفنیٹلی آپ نے ایٹی تھری کی بائنگ کی ہے اور میٹک نے آپ کو ٹریڈ دی ہے دوبارہ سے آپ میٹک کو یوٹلائز کر سکتے ہیں پھر تھری پرائزز پہ ابھی ایٹی فائل سٹینڈ پہ یہ آتا ہے تو آپ اسے ابھی بائنگ کر لیجے گا فردر ڈیٹیل میں یہاں پر ہم پولکہ ڈوٹ شیبائنو ان کوئن کو اگنور کر دیں گے ایویکس کی یونی سویپ کی مرپس بائنگ تھی دوستو سات ڈالر کی یونی سویپ نے ہائی لگایا پمپ اینڈم سٹارٹ ہونے سے پہلے سیون پوائنٹ تھرٹی ایٹ کا تو ہمیں تھرٹی ایٹ سینڈ کی دوارہ ٹریڈ مل گئی ہے یونی سویپ کو آپ فرسٹ بائنگ ابھی سات ڈالر سات ڈیشاریہ زیرو پانچ سات ڈیشاریہ دس کبھی بھی اس کے درمیان جہاں آپ کو مقاملے آپ بائنگ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں گائز ایویکس کی اٹھارہ پینتیس پہ ہم ایک بائنگ کر کے فس گئی تھے صبح کی مارکٹ میں ایویکس سے ہائی لگایا ایٹین پوائنٹ سیون کا قریب ہمیں اس میں تھرٹی ایٹ سینڈ کی ٹریڈ ملی ہم ایویکس میں ایک ایکزٹ ہو گئے آپ جانتے ہیں کہ میں چالیس پنتالی سینڈ سے زیادہ ٹریڈ نہیں بتاتا ٹویل وار کی ٹریڈ میں یاد رکھیے گا سو یہاں پر ایویکس نے سپر بلی بیہیب کیا ہم اس میں سے ایکزٹ کر گئے اب ایویکس کو ہم بائنگ کر سکتے ہیں سیونٹین پوائنٹ ایٹی پہ یہ پہلی بائنگ ہوگی دوسری کی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے اب بات کرتے ہیں دوستو ایل ٹی سی کی ایل ٹی سی ہم نے بائنگ کیا تھا پچپن اشاریہ نوے پہ پھر پھر ٹینس ہو گئے تھے کہ عثمان بھائی یہ تو ہم ایک ڈالر اوپر کی بائنگ کر بیٹھے ہیں سو گائز کلیر آپ کے سامنے ایک ایک ایگزمپل ہے الحمدللہ یہاں پر ایل ٹی سی ہائی لگا کیا ہے سکسٹی ٹو پھوائنٹ نائنٹی فور پہ 62.94 پہ تو یہ تقریبا ہمیں دے گیا ہے ہماری پشلی بائنگ کے مطابق بھی چھے ڈالر کی ٹریڈ ایل ٹی سی نے دوستو یہاں پر اپنے سارے رونے جو تھے وہ دو دیئے ابھی ہم ایل ٹی سی میں اب اینٹری نہیں لیں گے اب ایل ٹی سی کو ایک رات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ کو ایمرجنسیز میں اینٹری لینی ہوئی تو آپ منیموم اس میں 53.45 میں آٹم کی بات کرتے ہیں دوستو تو آٹم کو ہم یوٹلائز کریں گے اب کی مارکٹ میں 13.10 پہ 13.10 پہ دیکھنے کو ملتا ہے بائنگ کر لیجئے گا مس مت کیجئے گا اور ایکزٹ ہوگا چالیس سینٹ کا چینلنگ یہاں پر بہت اچھا بیویر کر رہا ہے ایٹی سی سٹک ہے ایکس ایم آر میں کسی قسم کی مومنٹ نہیں ہوئی اب بات کریں گے دوستو بی سی ایچ کی 113.50 پہ ہم نے اسے پھر بائنگ کرنا تھا اس کی بائنگ ہو گئی اور بی سی ایچ کا بہت ہی زبردست ہائی لگا کر آ رہا ہے یہاں پر 119 ڈالر کا ٹھیک ہے یہاں پر اس نے ہمیں دیکھا 5.50 ڈالر کی ٹریڈ ساڑھے پانچ ڈالر کی ایک کوئنگ نے ٹریڈ دی ہے تو بی سی ایچ ہماری ٹوپ لسٹ میں تھا اب ہم اسے پھر یوٹلائز کر سکتے ہیں 113.90 پہ یہ پہلی بائنگ ہوگی پچھلا جو ہمارا سب سے پہلا ڈارگٹ تھا وہ بھی یہاں پہ کلیئر ہو گیا جو ہم نے 181 پہ بائنگ کر رکھی ہوئی تھی جس پہ ہم پھسے ہوئے تھے وہ بھی کلیئر ہو گیا آج کا سگنل بھی کلیئر ہو گیا اب جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے 113.90 پہلی بائنگ دوسری بائنگ دوستو ہوگی 108 اس کا ویٹ کرنا ہوگا فردر ڈیٹیل میں دوستو کیومنٹی فلو نے آج مارکٹ میں کوئی کوئی صورتحال نہیں دکھائی یہاں پر ہماری دوستو فل کی کچھ جھلکیاں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں گائز فل نے پانچ شہر یا بیس سے کم کا لو نہیں رگایا تو اس کا مطلب یہ ہے فل اپنی پوٹنشل ہمیں دکھا سکتا ہے ہم کیا کریں گے فل کو پانچ شہر یا چھبیس پہ ابھی بائنگ کر لیں گے ایک یہ ہماری ابھی کی بائنگ ہوگی نیکسٹ کے لیے بائنگ ہم کریں گے فور پوائنگ ہم کریں گے فور پوائنگ ایٹی اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ احتیاطاً اپنے پاس رکھ لیں اسی کے ساتھ آئی سی پی کی بواری آگئی ہے دوستو ہم اسے بائنگ کر سکتے ہیں فور پوائنگ نائٹی پہ اور ایکزٹو کا فائی پوائنگ ٹورٹی تھرٹی سینٹ کی ٹریڈس میں ہو سکتی ہے اے بی ای کی دوستو ہم نے بائنگ کرنی سی چار ایشاریہ دس پہ ابھی یہ وہاں پر آیا نہیں ہے تو آپ چار ایشاریہ دس پہ اسے قطن نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد جو دوستو کوائنگ سگنل ہٹ ہوا ہے وہ ہے ڈبل اے بی ای کا جسے ہم نے بائنگ کیا تھا گائز اکاسی اشاریہ نوے پر ایٹی ون پوائنٹ نائٹی اور ایک ہمارے پاس بائنگ تھی ایٹی ٹو پوائنٹ ففٹی کی اب اس نے ہائی لگا دیا ہے ایٹی فائنٹ ٹوائنٹی کا تو لہٰذا دونوں دوستوں نے جنہوں نے بھی یہ دونوں سگنل فالو کیے تھے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ میری ویڈیوز میں دونوں یہاں سے ایکزٹ ہو گئے اب ہمارے پاس ڈبل اے بی کی بائنگ مجود نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے ہم ڈبل اے بی کو دوبارہ بائنگ کریں گے اکاسی شرعہ بیس پر اور دوسری بائنگ ہوگی سیونٹی ایٹ پوائنٹ ٹین یہ میں آپ کو دو دو بائنگ آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگلے چھے گھنٹے میں ایک بہت ہی زبردست چیز ہونے جا رہی ہے کیونکہ نیکس ایک سوار میں دوستو پمپ اینڈم پھر سے آنے والا ہے تیزی سے سو اب اتنا ٹرین تو آپ کو ہو جانا چاہیے کہ آپ دو دو بائنگ کر کے اپنا پیسہ یہاں پر اچھا دگنا کر سکتے ہیں کیسی ایس دوستو ہم یوز کریں گے یہاں پر نائن پوائنٹ ایٹی فائف پہ اور کیسی ایس کیا کریڈ ہوگا دس اچھار یا بیس پہ جتنے بھی ہمارے دوست روزانہ کی بنیاد پہ پانچ آٹھ نو ڈالر کمانا چاہتے ہیں اس طرح جس طرح کہ بس روز سب آٹنا ہے اور ٹریڈ کرنی ہے اور رن کرنا ہے تو گائز آپ کیسی ایس کو یوٹلائز کرنا مت بھولئے گا کیونکہ اس کیسی ایس کو یوٹلائز کرنے کے لیے آپ کو کوکوائن پہ ہی کام کرنا ہوگا اگر آپ کا کوکوائن پہ ایک اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کا لنک ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ایکزیکٹی سیم اوکے بھی بہت سپر بلی بیہیو کر رہا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اوکے بھی پندرہ اشاریہ پچتر تک آ سکتا ہے ففٹین پوائنٹ سیمٹی فائف پہ ہم بھی سے بائے کریں گے اور ایکسٹ ہوگی سکسٹین پوائنٹ ٹین کی تو دوستو اس کو بھی یوٹلائز ہم اوکے ایکس پہ کریں گے کیونکہ یہ اوکے ایکس کا نیٹیو ٹوکن ہے جس طرح ہمیں ڈیلی کی بنیاد پہ بین بھی ٹریٹ دیتا ہے دوستو ان کے اندر بھی پوری پوٹینشل مجود ہے دوستو میں نے صبح آپ سے زی کیش کی بائنگ زون شیئر کی تھی انچاس اشاریہ پچاس فورٹینائن پوائنٹ ففٹین اور زی کیش دوستو یہاں پر زبردست خائی لگا کر رہا ہے ففٹی ٹو پوائنٹ تھرٹی کا تو یہاں پر ہمیں دو اشاریہ اسی ڈالر کی زی کیش نے ٹریٹ دی ہے اب ہم کیا کریں گے زی کیش کو صبح کی مارکٹ کے لیے یوز کریں گے ففٹی پوائنٹ ٹین پہ یہ ہماری فرسٹ بائنگ ہوگی لوئر اس کا ہوگا فورٹی سیون اور ایکزٹ ہوگا صرف اور صرف ایک ڈالر کی پروفٹی سے زیادہ نہیں فردر گائز ہم دیکھ رہے ہیں نیو ٹوٹ رہا ہے تو نیو کو اگر آپ نے یوٹلائز کرنا ہوگا ایٹ پوائنٹ ٹین پہ کیجئے گا جس طرح کہ میں آپ سے محاطب ہوں یاد رکھئے گا کہ ہر صورت ہمیں نیکسٹ سکس اور میں ایک تبدیلی دیکھنے کو ملے گی مارکٹ میں یہ پمپ اے ڈمپ کا اور فیڈرل کی رپورٹ کا جو ایمپیکٹ ہوتا ہے رپورٹ سیم ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے رپورٹ کو ہم صبح واضح طور پہ ویڈیو پہ لا کر ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے لیکن ایمپیکٹ تو اس کا دوستو رہے گا بھی تقریباً چوبیس گھنٹے تک یہاں پر گولڈ کی مارکٹ بہت بوری طرح کریش کر گئی ہے لیکن وہ بھی ریکوور کرنے کے لیے یہاں پر مارکٹ کے کیا چانسز دوں گے اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو دوستو بتاتا چلوں کہ سی وی ایکس کی ہماری بائنگ ہو چکی ہے چار اشاریہ نوے پہ جس دوست نے چار اشاریہ نوے پہ ابھی تک بائنگ نہیں کی وہ کیا کرے گا فور پوائنٹ نائنٹی کا ابھی لو لگنے والا ہے آپ اس میں ایزیلی انٹری لے سکتے ہیں سو گائز صبح کے یہ چھ گھنٹے کیسے گزریں گے اس کے لیے بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تھیرم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز بی ٹی سی بی ٹی سی کے پرائز کی دوستو اگر میں بات کروں تو اس میں کوئی خاص کریش دیکھنے کو نہیں مل رہا کریش جہاں پر جتنا بھی آیا ہے وہ صرف اور صرف آلٹ کوئن میں ہے اس کی پرائز میں دوستو صرف دو سو ڈالر کی کمی ہوئی یا صبح سے بی ٹی سی کی مارکٹ کیا ایون کے گولڈ کی کموڈیٹریز کی شیئر بزار امریکن جتنے بھی کاروبار ہیں اس ریپورٹ کا اتنا خوف ہوتا ہے دوستو کہ اس کی سیٹلمنٹ نہ ہو اگر اگر ہم اس کو ساتھ لے کر نہ چلیں تو شاید ہم غلط جگہ پر انٹری لے کر کے بھس جاتے اور ابھی تو خیر آپ میں سے کئی ہزاروں دوست ہوں گے ہمارے بیوبر جو اس ریپورٹ کے ریزلٹ سے ابھی واقف ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کیا کر چکی ہے پاسٹ میں سو گائز یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس لاسٹ کینڈل کو دیکھیں یہاں پہ دوستو بیریش انگیلفنگ بن رہی ہے لیکن نائس ون کہ اس کا شیڈو اپر سائٹ پہ ہے ڈاؤن سائٹ پہ اس کا شیڈو ابھی کم ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دوستو بتایا تھا کہ مارکٹ ہمیں انیس ہزار کا چہرہ دکھا سکتی ہے سو گائز یہاں پر ہم یہ لاسٹ والی کینڈل دیکھیں گے جو ابھی برد کر چکی ہے پشلی نے ہمیں یہاں پہ بیریش انگیلفنگ نے سب کچھ دکھا دیا مارکٹ کا اور ٹوٹل کریش 200 کا ہے صبح کی مارکٹ میں دوستو اب کیونکہ مارکٹ بی ٹی سی کی جو ہے وہ اپنی ویکر زون میں انٹر ہو چکی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا کہ اس کی ایکسٹرا کریشنگ زون ہوگی 20,049 ڈالر اب 1,500 ڈالر کا فرق مارکٹ صبح کی ٹریڈ سے پہلے یعنی کہ صبح ٹریڈنگ سیچن سٹارٹ ہوگا 6 بجے کیونکہ جب رپورٹ آتی ہے فیڈرل کی تو سکت مارکٹ تقریباً آدھا پونہ گھنٹا پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے دنیا جو ہے وہ موقع تلاش کر رہی ہے تو دوستو یہاں پر ہم پہلے اس کو سٹڈی کر لیتی ہیں لاسٹ یہ جو بیرش مارو بوزو بن رہی ہے یہ والی کینڈل اس کا دوستو جو پریشر ہے وہ ڈاؤن سائٹ پہ ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پرائز لائن پہ مارکٹ 20,156 پر آ چکی ہے یہاں پر 218 یعنی کہ اتنا بڑا گیپ دونوں میں آیا ہے سو گائز مارکٹ ہمیں چہرہ دکھا سکتی ہے انیس ہزار پانچ سو تک کا ایک دم نہیں آئے گی ٹھیک ہے میں یہ بھی بتا دوں نائنٹین تھاؤزن نائن ہنڈرڈ پہ اگر پندرہ منٹ کے اندر اندر کوئی سپورٹ بن جاتی ہے گرین کلر کی اس طرح کی میں بتاتا ہوں آپ کو اسی طرح کی سپورٹ ہوگی لیکن وہ گرین کلر کی ہوگی اگر فور اور کی کینڈل چارٹ میں وہ سپورٹ بن جاتی ہے تو مارکٹ دوبارہ بیس ہزار ایک سو پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی نہیں بنتی انیس ہزار پانچ سو تک کا لو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن مارکٹ دوبارہ ریورس کرے گی اب مارکٹ جتنا لو لگائے گی دوستو ریورس ضرور کرے گی یہ بات یاد رکھئے گا اور لو پہ آپ نے اس حالات میں ٹریٹ کرنی ہے ٹوپ پہ آپ کوئن رکھیں ٹریٹ کرنے کے لیے سولانہ ویری کوکلی رسپونس کر رہے ہیں دوستو اس کے بعد یونی سویب اور آفتر ریٹ ڈبل اے بی ای یہ تین کوئن ہمیں یہاں پر بہت اچھی ٹریٹ دے رہے ہیں اور ایک اور کوئن دوستو میں یہاں پر ایڈ کرنا بھول گیا بی سی ایچ اسے آپ بی ٹی سی انیس ہزار پانچ سو پہ جاتا ہے تب بھی آپ بی سی ایچ کو اگلور مت کیجے گا سو گائز نیکسٹ سکس آر کے لیے جتنا ہو سکتے آپ نے آپ کو پریپیرڈ رکھیں آج کی رات ارن کرنے کے لیے بہت ہی عالی ہوتی ہے باردن ایتھریم کے کینڈلچارٹ کی طرف سو گائز ایتھریم یہاں پر اپنی ایکسٹرا کریشنگ زون کے بہت ہی زیادہ پاس آ چکا ہے پندرہ سو چودہ پر اس کی مارکٹ آ گئی ہے اور اس کی ویکر زون میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ففٹین فورٹینائن ہے پندرہ سو دس پہ جا کر یہ اپنی اگر سپورٹ نہیں بناتا تو اور کریش کرے گا تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں دوستو جتنی بھی انفرومیشن میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں بتائی تھی الحمدللہ مجھے اس بات کی بے خط خوشی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے کام آ رہی ہیں آپ ان کو سیشن ٹو سیشن کے نظریے سے دیکھیں گے اب دیفنیٹلی جو دوست آج پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا یا دیکھے گا وہ یہ چیزیں نہیں جانتا کہ ہم کنیکشن بارہ گھنٹے کے بعد جو اگلی بارہ گھنٹے کی ویڈیو آتی ہے وہ آپ کو میسیج کیا دے رہی ہے ٹھیک ہے تو میسیج یہ ہے دوستو کہ ہم نے جو کچھ بھی آپ کو صبح کی ویڈیو میں بتایا تھا بارہ گھنٹے پہلے کی اب بارہ گھنٹے بعد آپ کو وہی چیزیں پروو ہوتی دکھائی دے رہی ہیں میں نے آپ کو کہا تھا مارکٹ پندرہ سو دست تک مادرہ چاہتا ہوں دوستو پندرہ سو دست تک آ سکتی ہے پندرہ سو سترہ پہ آپ کے سامنے کھڑی ہے اب یہ ریورسل بھی مارے گی لیکن اگر یہاں پر اگر سپورٹ نہیں بنتی یہ ہے دوستو فول ڈے کینڈل چارڈ یہاں پہ بیرش انگیلفنگ کی بجائے بیرش مارو بزو بن چکی ہے انگیلفنگ ہوتی تو جلدی ریکوور ہو جاتی اب یہاں پہ دوستو ڈاؤن ٹرینڈ آ رہا ہے فور اور کی کینڈل چارڈ میں سیم بی ٹی سی کی طرح اس کی صورتحال ہے لیکن شیڈو وہ کیا چھوڑا ہے ابھی بھی کہ مارکٹ جہاں سے دوبارہ اپنے پرائس پہ جا سکتی ہے تو دوبارہ یہ کہاں پر تھی دوستو سولہ سو تیس یہ صبح بھی سولہ سو تیس کا ہائی لگا سکتی ہے جس کے لئے ضروری ہوگا کہ مارکٹ پندرہ سو پینسٹھ پہ جا کے صرف چالیس منٹ رزسٹ کرتے اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ پمپ نہیں کرے گی پندرہ سو یہاں پر جو میں نے آپ کو لیول بتایا اسے یہ فالو کرے گی اب بات کرتے ہیں دوستو کریشنگ زون کی اب کریش ہونے کے لئے پندرہ سو دس کا آخری یہاں پر سہارہ رہ گیا ہے ٹھیک ہے پندرہ سو دس مطلب ففٹین ٹین پہ مارکٹ اپنی سپورٹ نہیں بناتی اگلے دو گھنٹے کے اندر اندر یہ جو آپ میڈ نائٹ کا جو ٹائم چل رہا ہے اکارڈنگ ٹو دائشن ٹائم تو مارکٹ دوستو ہمیں چودہ سو ستر کا مو دکھائے گی چالیس سے پنتالیس ڈالر کا مزید لو لگ سکتا ہے اب آپ کے پاس دو طریقے ہیں کمائی کرنے کے ہاف ایتھریم آپ ابھی بائے کر لیں ٹھیک ہے یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو ہاف ایتھریم ابھی بائے کر لیں ہاف اس کے کریش ہونے کے مزید کریش ہونے کے بعد اور صبح آپ ایتھریم سے اچھی ہاسی ارننگ کرتے ہوئے نکلیں گے اس کے بعد نیٹیو ٹوکن میں دوستو ایٹی سی بلکل کام نہیں کر رہا بلکل بھی نہیں تو آپ ای این ایس کو یوز کریں لیکن ایٹی سی کو یہاں پہ اگنور بھی نہیں کر سکتے ایٹی سی کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے کرنٹ پرائز پر سو گائز ہوففلی آپ اس سے مزید ان کر سکیں اور الٹ رہیے گا مارکٹ میں کریش سپورٹ کو اگر فالو نہیں کریں گے تو اس سے زیادہ آئے گا تو آپ کو پتہ نہیں چاہے گا تو لہٰذا آپ نے پندرہ منٹ کی کینڈل کو چار گھنٹے کی کینڈل سے کمپیئر کر لینا ہے صبح تک اللہ حافظ